سنو جانے جانا جانا سنو جانے جانا سنو جانے جانا جانا سنو جانے جانا بذب لگ رہی ہو بسی لگ رہی ہو اگلے مصریف ہے کہ ایک شخص کو شریک کرتا ہوں پڑتا ہوں بتا رہے خاص ملازہ کرے کی سنو جانے جانا جانا سنو جانے جانا غزب لگی رہی ہو حسی لگی رہی ہو سنو جانے جانا سنو جانے جانا غزب لگی رہی ہو حسی لگی رہی ہو قبل لگی رہی ہو قبل لگی رہی ہو عدائے قیامتے عدائے قیامتے نگاہ شرابی مکمل ہماری غزب لگی رہی ہو عدائے قیامت نگاہ شرابی قاسف آدمی صاحب نے مکمل ہماری غزل لگ رہی ہے پھر سے پڑھو دیکھ بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے پورا مجموع تعلیہ بجا کے استقبال کرے اور تاہم ملازہ کریں سنو جانے جانا سنو جانے جانا سنو جانے جانا غزب لگی رہی ہو حسی لگی رہی ہو قبل لگی رہی ہو قبل لگی رہی ہو عدائے قیامتے نگاہ شرابی مکمل ہماری غزب لگی رہی ہو کیا کہیں ابھی سنو جانے جانا جب یہ لفظ آرہا تھا مصرے میں تو تنویر اختر صاحب نے اشارہ بھی کیا مگر میں آپ عزرات کو بتا دوں کہ ان میں سے کچھ شائرہ ایسی ہیں جو تنویر اختر کی بہن ہیں یعنی اپی بھی ہیں تو آپ غلط نہ سمجھیں حالانکہ ہموں مجھے شائرہ ہیں تنویر اختر صاحب جو ہیں بڑے خوش مزاج ہیں خوش فہم ہیں تو آپ غلط اس کا ارث نہ لیں اس کا اندازہ غلط نہ لگائیں آپ عزرات زوردار تعلیہ بجائیں اور محترم تنویر اختر صاحب کو اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام آپ اپسرات کی ذہین سمات کے رہوں آپ اتنا خاموس ہو جاتا کہ ڈر لگنے لگتا ہے اتنا نوجوان شائر آپ کے سامنے کڑا ہے اکبال آپ تعلیہ بجائے پڑھوں دل جلانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو ذکر میرا سنا تو جڑ کے کہاں مسکرانے کی بات کرتے ہو ذکر میرا سنا تو جڑ کے کہاں ذکر میرا سنا تو جڑ کے کہاں کیا؟ دل جلانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو ذکر میرا سنا تو جڑ کے کہاں ذکر میرا سنا تو جڑ کے کہاں ہرے کس دیوانے کی بات کرتے ہو کس دیوانے کی بات کرتے ہو بھائی صاحب نے محبتوں سے نوازا یہ ماشاءاللہ پڑے خوبصورت لگ رہے ان کے لئے زوردہ تالی ہو جائے آپ کے لئے میں چار مصرے پڑھتا ہوں بتا رہے خاص ملاجہ کریں سنیے کہ سب کا کھانا خراب کرتے گا جمیل بھائی سنے کہ سب کا کھانا خراب کرتے گا سندگی کو عزاب کرتے گا سب کا کھانا خراب کرتے گا سندگی کو عزاب کرتے گا اس کو پانی میں مت نہانے دو اس کو پانی میں مت نہانے دو اس کو پانی میں مت نہانے دو کیوں؟ ارے سارا پانی شراب کرتے گا مرزا کاشیم ببلو صاحب بھرپور اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں میں کنوینر مشارہ کی طرف سے آپ کبھی خیر مقدم کرتا ہوں اور دیکھئے ہاشم بھائی جو برابر اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں میں آپ کبھی خیر مقدم کرتا ہوں حاضرین اور تنویر اکتر کیا خوبصورت پڑھ رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے محبت کو آپ پہ جذبت اسلام کرتا ہے تنویر اکتر میں شکریہ عطا کرتا ہوں رکسان ربی کا ان کی توصیر سے میری حاضری ہے ارے بھائی میں میری بڑی بہن ہے آپ اتنا خوص ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا دیکھئے آپ 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 قبول کرتی ہے تنویر اکتر تاہب اسی لئے تاہب میری بڑی ہے میں بچ پن سے دس سال سے میں ساتھ ہوں مشارہ میں ان کے ساتھ میرے سر پہ انہوں نے ہاتھ دی شکریہ بڑی بہن ہے اور مطرمہ دانیز گزل صاحب ہے دانیز گزل صاحب آئے ہیں نور جہاں صاحب آئے ہیں اور ہنان جمع لاعبادی صاحب آئے ہیں وہ نور جہاں نہیں ہے سلطان جہاں ہے ہاں سلطان جہاں ہے میرے بڑے بھائی مہن منتدی صاحب شاہ خالی صاحب اور سفراس صاحب آجمل بھائی اور خوبصورت دوست جمیل اکتا زید پوری بھائی چار میں سے اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں انہوں نے پھر سے فرمائش کی میں پڑتا ہوں ملازہ کریں کہ سب کا کھانا خراب کر دے گا زندگی کو عذاب کر دے گا اس کو پانی میں مت نہانے دو اس کو پانی میں مت نہانے دو پورا پانی شراب کر دے گا کیا کہنے بھائی بھائی شراب کر دے گا نوجوانوں آپ کے لئے چار میں سے اور حاضر کرتا ہے تنویر اکتا کہنے سارا پانی خراب کر دے گا واہ 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 کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ یوں ہی چھوڑ آئے ہیں نقشن دل نقشن دل دل کے تارسے ہم چھوڑ آئے ہیں اگلا چوتھا مصرہ جیسے آپ تب کوچھے ایک ایک شخص کا ہواپ اپنا چاہیے پرتا ہوں بہتر ایک خاص منازہ کریں کہ یہ کس نے کہتی یا تم سے کہ یوں ہی چھوڑ آئے گئے پنکشن دل کا دل کے تارے سے ہم چھوڑ آئے گئے وہ مجھ کو یاد کر کے ہائے ہائے کر رہے ہو گئے وہ مجھ کو یاد کر کے ہائے ہائے کر رہے ہو گئے ہر ایک کلائی جسے محبت سے ہم ان کی مو